موسیقی تحریک کرامتہ کے پرسترار داستان بغداد کی رات قسط نمبر انیس یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا یہ حقیقت بھی کسی شوگدے سے کم نہ تھی کہ وہ ایک ایسی تحریک تک پہنچ گیا تھا جس کے بدلے ہوئے حالات میں خود بھی ضرورت محسوس کر رہا تھا معتزید ابو عباس سے اپنے وفہداری کا رشتہ توڑ لینے کے بعد بھی ایک رستہ باقی رہ گیا تھا کہ اس کے حریفوں سے پیوند کیا جائے سلمان بن عامر اپنے جماعت اسرار کی گرہ کھولنے کے بعد اس کی خموشی کا مطلب سمجھتے ہوئے چہرے پر گزرنے والے مختلف کیفیوتوں کا اندازہ لگانے کی کوش کرتا رہا اس نے اپنے آپ کو بے وجہ آشکار نہیں کیا تھا اچانک پوچھنے لگا کیا تم اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں امام یاہیہ اور آقا حسین کا مرید ہوں میرے لئے یہ بات کسی اچھمبے سے کم نہیں بعض اوقات حقیقت اچھمبے سے زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے دوست پھر پرخیال انداز میں کہنے لگا ایک سال قبل جدائی رضا خیاد تمہیں بغداد میں ملا اور اپنا ہیلان نمہ خنجر تمہارے ہاں بھول گیا تھا وہ دراصل ہماری ہی جماعت کا آدمی تھا اگر تم نے اس کی دعوت قبول کرنی ہوتی تو آج حالات کی صورت کچھ اور ہوتی کیا وہ دائی تم نے بھیجا تھا نہیں سلیمان نے وضاحت کی میں نے کسی دائی کو تمہارے طرف نہیں بھیجا البتہ آقا حسین نے تمہارا ذکر ضرور کیا تھا ابن حرب کی دل کی بازوبان پر آگئی مجھے افسوس ہے اس وقت میں دعوت پر توجہ نہ دے سکا مجھے وہ خنجر ابو عباس پر ہی استعمال کرنا چاہیے تھا سلیمان کی آنکھیں چمک اٹھی قدرت تمہیں تلافی کا موقع دے رہی ہے وہ شکایت کے لیجے میں بولا تم نے آقا حسین سے میری ملاقات کیوں نہیں کروائی میں انہیں تمہارے حالات سے آگا کر چکا ہوں پھر سلیمان بتانے لگا ابن حرب شہزادی نجم اللیل سے تمہارے تعرف کا خیال میرے ذہن میں اچانک آ گیا تھا اگر وہ تمہیں دلچسپی لے تو تمہاری بہت سے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں رات آقا حسین سے ذکر ہوا تو انہوں نے اس دلچسپی کو پسند کی اور کہا اگر تم شہزادی نجم اللیل کے ذریعے خمارویہ کو میدان جنگ میں کھینچ لائے تو ایک بڑا مقصد پورا ہو جائے گا مجھاہتے ہیں خمارویہ محضور خلیفہ مطمید کے خون کا قصاص طلب کرے اور مصری سپاہ کو عراقی لشکوں سے الجھا دیا جائے تاکہ اب انہوں عباس کی طاقت کمزور ہو اور جب امام یحیع ابو قاسم حق خلافت کے لئے خروج کریں تو عراقی لشکر ان کے مقابلے میں پسپا ہو سکیں وہ سلیمان کو حیرت پاش نظر سے دیکھنے لگا اس نے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی اور سبز آقا حسین سے جو گفتگو ہوئی جو کی تو بیان کر دی اسے حیران سر دیکھ کر سلیمان پھر کہنے لگا ابن حرب آقا حسین چاہتے ہیں کہ تم بغداد کے خلاف کوئی بڑا مارکہ سر کرو اور اگر خمارویہ خلیفہ مطمید کے خلاف کسی کمزوری کے اظہار کرے تو تلولی شہزادی کو لے کر ان کے سہرائی خیموں میں آ جاؤ وہ تمہیں بادینشین عربوں کی ایک جمعیت فراہم کر دیں گے تاکہ تم موتزید سے اپنا انتقام بھی لے سکو اور اسے پریشان بھی کرتے رہو اس پر حیرت کا ایک سکتہ سا گزر گیا سلیمان نے اس مرتبہ بھی کسی خفا کی ضرورت نہ سمجھی اور ہر بات اس طرح بیان کر دی جس طرح وہ رات اپنے کانوں سے سن چکا تھا اس کا خیال تو سلیمان کچھ باتیں چھپانے کی کوشش کرے گا کیونکہ موتزید کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار دوسروں سے مناسب نہیں ہوتا لیکن اس نے جماعت کا مقصد مطلب منصوبہ سب کچھ بیان کر دیا تھا دوسرے لفظوں میں اس پر اعتماد کیا تھا اور جب کسی پر اس حد تک اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ بھی اعتماد اور بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے اب ابن حرب نے جسپی کے اظہار ضروری سمجھا سلیمان تم نے جس دعوت کا ذکر کیا ہے وہ میری ضرورت ہے اگر اس کا مقصد بھی میری زندگی سے عرفہ ہے اگر تم نے رات ہی آقا حسین سے میری ملاقات کرائی ہوتی تو میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتا مگر وہ چاہتے ہیں تم شرع صدر کے ساتھ معاملے پر غور کرو میں نے غور کر لیا سلیمان دنیا میں کس نے کسی سے اطاعت کا اہد ضروری ہے پھل اسی شاک کو لگتا ہے جو اپنے درگ سے پیوست ہو جو شاک درگ سے ٹوک جائے وچولے میں جلتی ہے پھر اس نے جذباتی لہجے میں کہا یہ کتنی عجیب لیکن مبارک بات ہے کہ تقدیر نے موت سے ابو عباس نے میری وفداری کا حلکہ توڑ دیا اور مجھے حسین ابو عباس کے وفداری کے حلکے میں لے آئی سلیمان کے چہرے پر خوشی ناچ اٹھی سمجھا کہ آٹھ سال قبل اس پر جو احسان کیا تھا اس کا سیلہ آج مل گیا ہے اب نے حرب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا تمہارا شمار جماعت کے خاص حلکے اخوان میں ہوگا کیونکہ تم عام آدمی نہیں پھر اس نے خودے بتایا کہ جماعت میں کئی حلکے ہیں مستقین مخلصین مؤمنین فدائین ہوارین اور اخوان آخر اس ذکر دونوں حلکے ایک خاص افراد کے ہیں مستقین یعنی حالات سے اتفاق کرنے والے لوگ سب سے کم تر درجے کے ہوتے ہیں ان کی حیثے سہرائے بدوں سے مختلف نہیں جو مال غلمر لوٹنے کی خاطر کسی پر لشکر کے ساتھ جل پڑتے ہیں مخلص اور مؤمنین صدقے دل سے ایمان لانے والے اور فدائی مقصد کے لئے جان پر کھیل جانے والے راسخ العقیدہ لوگ ہیں ہنجر فدائین کے حلکے کی علامت ہیں جماعت کے دعوت دینے میں اور اطاعت کا حلکہ وسیع کرنے والے قابل اعتماد افراد کو ہواری یا نقیب کہا جاتا ہے اخوان ان سے اوپر کا درجہ ہے جو خاص دوستوں عزیزوں اور اعلی حیثت کی شیوخ پر مشتمل ہے اور اس سے بھی اعلی اور آخری درجہ اخوان اس صفحہ ہے یہ پاک باطن اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ابن حرب جماعت کے مختلف حلکوں اور درجوں کا حال سن کر مزید حیران ہوا اور سمجھ گئے کہ کرتمی تحریک کے ہاتھ بڑے مضبوط اور لمبے ہیں وہ خود ایک جنگ جوت جربکار فوجی تھا اور آقا حسین کے الفاظ میں انہیں دھاوا کرنے والے یکہ تاز سردار کی ضرورت تھی اسی وجہ سے سلمان نے اس کے جماعت کے خاص حلکے اخوان کا ذکر کیا تھا جس میں خاص لوگ شامل کی جاتے تھے اور اس نے اپنے اخلاص کا اظہار ان الفاظ میں کیا سلمان یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم مجھے اخوان کے حلکے میں شامل کرنا چاہتے ہو مگر میں کسی خاص حلکے اور درجے کی خواہش نہیں رکھتا مجھے تو صرف جماعت کی خدمت کرنا ہے سلمان نے دنیاوی راہتوں کی تشریع بھی کر دی جس طرح اہل ایمان کے لئے جنت میں ہوروں کی بشارت ہے اسی طرح دنیا میں حسین عورتوں اور خوبصور کنیز خاص لوگوں کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہیں جنتیں انکار کفران نعمت ہے تم اس بات میں کسی قسم کی تجرب اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے شہزادی نجم اللہر کو تمہاری خدمت کا صلح ٹھہرایا تو رات آقا حسین نے بھی بنتیں خمار بیا اسما قطر و ندہ کو اپنے زوجت کے لئے پسند کیا ہے رات سرائے میں ان قیامت کا مقصد یہی تھا ابن حرب سمجھتا تھا کہ کم از کم وہ اسما قطر و ندہ والی بات اسے ہرگز نہ بتائے گا جس میں کمزوری کا ایک پہلو تھا لیکن یہ بات اس کے ذہن سے مہب ہو گئی تھی کہ قرامتہ جہاں شراب کو جائز قرار دیتے وہاں حسین عورتوں اور خوبصور کنیزوں کو راہت ہو تفریقہ ذریعہ سمجھتے تھے ان کے مسلمات میں عورت مرد کی کمزوری نہیں بلکہ ضرورت تھی سلمان سے معاملے کی پوری وضاحت کر دی اور بتایا شاہی خاندان کے لڑکیں سیاسی تعلقات کا ذریعہ بنتی ہیں نجم اللہل اور اسما کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تلونی شہزادی ہماری جماعت میں کام آئیں اس نے ہر پہلو کھول کر بیان کر دیا تھا شہزادی نجم اللہل صرف ابن حرب کی نہیں بلکہ جماعت کی بھی ضرورت تھی اب یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی اسے تلونی شہزادی کے اپنے لئے اور تحریک کے لئے جیتنا تھا اسے یاد آیا نجم اللہل سے تعروف کرانے کے لئے سلمان بن آمین ایک شرط رکھی تھی اس کی مرضی کا پابند رہے گا اس شرط کا غالباً مقصد یہی تھا کہ وہ اسے جماعت اور تحریک کا آلہکار بنائے گا شہزادی کے سامنے بھی ابن حرب کی صلاحیتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ اس کے طرح متوجہ ہو سکے اس طرح وہ حسین کھیل شروع ہوا جسے بہرحال ایک نتیجے پر پہنچنا تھا ابن حرب کو کھیل کے مقصد سے اختلاف تھا اس کے نتیجے سے انکار ہر کام کا ایک نتیجہ اور ہر کھیل کا ایک انجام ہوتا ہے اور اسے بھی یہ کھیل ایک مقصد نتیجے تک لے جانا تھا اسے یقین دلایا سلمان پہلے میں اس معاملے سے اچھی طرح آگا نہ تھا جو تم نے اب بیان کیا ہے میں نے تمہارا مدہ سمجھ دیا ہے بعض مقصد اتنے عظیم ہوتے ہیں جن کی خاطر آدمی پوری زندگی دعو پر لگا دیتا ہے اور یہ مقصد بھی اتنا ارفہ وعالہ ہے جس کے سامنے مجھے اپنی زندگی ہیچ معلوم ہونے لگی ہے ان الفاظ کے بعد کچھ کہنے اور سننے کو باقی نہیں رہ گیا تھا سلمان بن عامر نے اسرار میں لپٹی موٹی کتاب کھول دی تھی منظر ابن حرب نے اس کے لکھے پر یقین کر لیا تھا یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آ گیا زمانے کی گردش ابن حرب کو اس دروازے تک لے آئی تھی جہاں آدمی کی مجبوری اور اس کی ضرورت حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے لیکن بعض آدمی مزاد کے سخت ہوتے ہیں اور اپنے فطرت کے اعتبار سے کسی تبدیلی کو بہ آسانی قبول نہیں کرتے انہیں تبدیلی کا احساس دلانے اور کسی مقصد کی طرف لانے کی خاطر کچھ ترغیبات دی جاتی ہیں یہ آدمی دولت اور شورت کی خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالتا ہے لیکن دنیا میں حسین صورت سے بڑی ترغیب اور کوئی نہیں جو کائنات کی سب سے حسین تخلیق ہے اور ابن حرب جیسے بے رہم جنگی مرد کو اپنے مقصد کی جانب لانے کیلئے یہی خوبصورت ترغیب دی گئی تھی اسے تسلیم کرنا پڑا کہ سلمان نے صرف دوستی کا تعلق پیدا نہیں کیا بلکہ برے حالات میں اسے پناہ دی اور کزلان ترک اور اس کے ساتھیوں کا قصہ چکانے میں مدد کی شہزازہ شہبان سے اس کی دوستی کرائی اور نجم اللیل جیسی خوبصورت تنین شہزادی کو اس کا سلح ٹھہرایا ابن حرب کو جماعت اور اس کے مقصد کی جانب لانے کیلئے خاطر پھل واقعہ اس نے بہت کچھ کیا اب ابن حرب پر واجب تھا کہ دوستی کا جواب دوستی تھے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان بن آمین نے اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا تھا اور جو کچھ کیا تھا اس پر اسرار کے گہرے پردے پڑھے ہوئے تھے جن حرت کے گھڑوں میں وہ نہیں جھانک سکتا تھا کیونکہ آدمی کی عقل نارسہ باز اسرار کا دھروا نہیں کر سکتی یا ادراک نہیں کر سکتی اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اپنی فطرت کے مطابق بدل انتقام اور تعلی آزمائی کی رائے اختیار کی ابو عباس موتزید کی ووداری تر کر کے ابو عباس حسین کے اطاعت کے حلقے میں آ گیا اور جب ایک جماعتیہ تحریک سے وابستگی کے عادہ کر لیا تو اس کے عالی مقصد کے سامنے اپنے زندگی کو بھی حیث سمجھنے لگا سلمان اس بات پر خوش تھا کہ اس نے کسی رد و قضا کا بغیر دعوت قبول کر لی ہے سلمان نے دعوت تحریک اور خروج کا جو نقشہ پیش کیا تھا اس میں ایک تبدیلی اور تعلی آزمائی کی کشش بھی تھی مہدی صاحب الزمان کا ظہور کا مصدہ تھا جس کے لئے بعد نشین عربوں میں فی الواقعہ بڑا جوش و خروش پائے جاتا تھا ابن حرب میں امام یاہیہ آقا حسین یا ذکرویہ کے تیسرے بیٹے علی کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہ سمجھی درتمی تحریک کا انحسار ظہور مہدی پر تھا جس کے لئے وہ ایلچی یا دائی تھے اور کامیابی کے لئے یہی ایک نام کافی تھا البتہ اسے اگر تجسس تھا تو مہدی کے بارے میں سلمان سے بات معلوم ہو چکی تھی کہ ذکریوے کرمت ابھی زندہ ہے اور کسی جگہ ایک بولی کے اندر حالت اتقاف میں ہے جماعت کے عقائدر مسلمات کے متعلق جو کتاب رائج چھوئی وہ اسی کی طرح منصوب تھی ابن حرب کو گمان گزرا شاید مہدی زمان کا دعویٰ ذکریویہ کرمت نے کیا ہو جس کے بیٹے اس دعوت میں پیش پیش ہیں سلمان نے ذکر سلمان سے ذکر کیا تو اس نے یہ خیال مصرد کر دی اور کہا شیخ ذکریوے بلا شبہ جماعت کے بانی اور قائم بالحق ہیں لیکن وہ مہدی نہیں صرف مہدی کے ایلچی ہیں پھر مہدی زمان کون ہے سلمان بن عامر نے پہلے بار تردد کا اظہار کیا مہدی ابھی پردہ اخفا میں ہے اور ظاہر نہیں ہوا اگر وہ امام اسماعیل کی نسل سے ہوگا اس کے شمالی افریقہ میں تحریک شروع ہو چکی ہے جس نے کیروان میں غلبی حکومت کو پریشان کر دیا ہے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ مہدی بھی ظاہر نہیں ہوا تاہم کیرون میں اس کے لیے مہدوی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے سات سو اٹھتر ہجری کی بات تھی جب مہدی کے ایک دائیب عبداللہ بن حسین بن محمد ذکریا جو تاریخ میں اب عبداللہ الشیعی کے نام سے مشہور ہے شمالی افریقہ میں داخل ہوا اور تو غیسیہ میں بربر قبائل کے ساتھ مل کر سرگرمے عمل ہو گیا اغلبی حکمرانوں نے اس کے سرگرمے پر توجہ نہ دی جس کے نتیجے میں بربر قبائل حکومت سے دور ہوتے چلے گئے اٹھتر ہجری کا سال نئی کشمکش کے ساتھ تلو ہوا تھا مستو شام کے علاوہ یہ خبر عراق اور یمن میں بھی سنی گئی کہ کیرون میں زبردہ شورش بپا ہو گئی ہے قبیلہ قطامہ کے بربر دائی مہدی اب عبداللہ کے ہم خیال اور ہم عقیدہ بن گئے ہیں اور وہاں ایک ایسی کشمکش کا آغاز ہو گیا ہے جس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے ابن حرب ابھی بغداد میں تھا جب اس نے قیروان میں مہدوی تحریک کے ہنگام میں اور خروج کی تلہ سن لی تھی مگر یہ عجیب غریب انکشاب تو سلمان بن آمیر نے کیا تھا کہ مہدی زمان جو بھی ظاہر نہیں ہوا امام اسماعیل کی نسل سے ہوگا اور ذکریویہ قرمت یہیہ قرمتی ابو قاسم اور آقا حسین کا سلسلہ نصبی چونکہ امام اسماعیل سے جا ملتا اس لیے ان پر آنے والے مہدی کے حمایت فرض ہے ابن حرب نے اس بات پر کوئی جرا نہیں کی مہدی اگر اسماعیل کے نسل سے ظہور لے گا تو کون ہوگا اور وہ بھی تک اخواہ کے پردوں میں چھپ کر کیوں بیٹھا ہے اس کے لیے ہی کافی تھا کہ مہدی کا دائی قیروان میں خروج کا پرچن بلند کر چکا تھا اور ادھر کرامتہ کی خفیہ جماعت بھی خلیفہ موتزید ابو عباس کے خلاف بغاوت کا عالم اٹھانے والی تھی اسے تو خلیفہ موتزید کے خلاف بغاوت سے دلچسپی تھی جہاں دیدہ سلمان بن آمیر ابن حرب کے چہرے سے ان خیالات کا اندازہ لگا رہا تھا جو اس کے ذہن سے سمندر کی سرکش موجو کی معنی تکڑا رہے تھے اچانک وہ کہنے لگا ابن حرب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے جنگی کارناموں اور فوجی تجربوں کے باعث آقا حسین تمہیں اپنی ضدورت سمجھتے ہیں پھر بھی حلکہ اخوان میں اہم مقام حاصل کرنے کے لیے تمہیں جماعت کی خاطر کوئی مارکہ سر کرنا ہوگا اور کسی امتحان سے گزرنا ہوگا میں کسی مار کے یا امتحان سے نہیں گھبراتا سلمان جو کچھ تم سوچ رہے ہو اس سے کچھ زیادہ کا گزرنے کا عظم رکھتا ہوں خود دیکھ لوگی کہ آقا حسین اور امام یاہیہ میرے کارناموں پر خوش ہوں گے پھر میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں ان کارناموں کا سلح ملے گا اس نے اپنا ہاتھ سیدھا آگے بڑھایا ابن حرب میرے ہاتھ پر احد کرو کہ اپنے ذات سے جماعت کے مفاد کو عزیز رکھو گے اور جو حکم تمہیں دیا جائے گا اس سے انکار نہیں کرو گے ابن حرب نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور وہ الفاظ دھو رائے جو سلمان نے کہے تھے اس احد کے ساتھ تم جماعت میں داخل ہو گئے ہو آج سے اپنے آپ کو جماعت کا کارکن سمجھو تم اپنا ماضی بغداد میں چھوڑائے ہو اب تمہارے مستقبل کا نیا سفر مصر سے شروع ہوتا ہے اور تمہیں تلونوی شہزادی کو اور تحریک کے لئے بھی تمہاری کامیابی میری کامیابی ہوگی ابن حرب میں تمہیں اور بھی کئی راحتیں مہیا کروں گا میرے ہاتھ پر اہد کر کے تم نے ان راحتوں کا حق حاصل کر لیا ہے پھر ایک پل خاموش رہنے کے بعد بولا شہزادی نجم اللیل القطائے کی طرف جو پیغام لے کر گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا اب ہم بغداد کی باتیں کریں گے کیونکہ بغداد کے طرف پیغام بھیجنا بھی باقی ہے اس کے ساتھ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکا رہا بغداد کے بارے میں سلمان بن عامر اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا اور ابن حرب اپنے ذہن سے دونوں کا مقصد اگرچہ ایک لیکن سوچنے کا انداز مختلف تھا اچانک ابن حرب نے خاموشی کو توڑا بغداد کے طرف کیا پیغام بھیجو گے تم نے خود کہا تھا خلیفہ موتزد کو عراقی سواروں کے انجام سے آگاہ کر دیا جائے بے شک اسے بات معلوم ہونے چاہیے کہ اسے عداوت کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ اپنے ایک بہترین افسر کے علاوہ پانچ سواروں سے محروم ہو چکا ہے تمہارا مدعہ پورا ہوگا میں نے تلعہ بھیجوانے کا معاکول بندوبست کر لیا ہے یہ کہہ کر اس نے اس طرح کے خاتم سے کہا وہ ابو نصر یاکوت کو گلالائے اور کہے کہ مدعہ ساتھے کرائے مادم کے جاتے وہ پھر ابن حرب سے مخاطب ہوا تمہیں یاد ہوگا میں نے اس واقعی کی اطلاع دربار بغداد تک بھیجوانے پر زور دیا اور اصلاح کیا تھا کہ امیر شیبان خود اس کی اجازت دے یہ یاد ہے شیبان سے اجازت حاصل کرنے کے ایک مقصد تھا ابن حرب کی سوالے نظریں اس کے چہرے پر متقیز ہو گئی اور بتانے لگا کزلان ترک اور عراقی سواروں کے ہلاکت کا پیغام بڑے طلون کی طرف سے بھیجا جائے گا شیزازہ شیبان سے اجازت لے کر میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے پیغام بھی ایسا آدمی لے کر جائے گا شیبان کا محتمید اور سرکاری حیثت رکھتا ہے ابن حرب نے بھیچینی سے پوچھا کون ہے وہ ابو نصر یاقود سرادار نے تھنڈے لہجے میں جواب دیا وہ میری طرف سے سرائے میں افسر مہمانداری اور امیر شیبان کی جانب سے یا تجارتی کاروانوں سے مصر میں داخلے کا محصول لینے پر مقرر ہے یہ اس کی سرکاری حیثت بھی ہے اس کے ذریعے دربارے بغداد میں جو پیغام بھیجا جائے گا وہ شیزازہ شیبان کا اور بنی طلون کا پیغام سمجھا جائے گا مگر تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ ابو نصر یاقود دراصل جماعت کا آدمی ہے وہ سمجھ گیا کہ سلمان اس منصوبے کے ذریعے بغداد اور مصر کی پرانی حربی مخاصمت کو تازہ کرنا چاہتا ہے ورنہ تلونی شیزازی کے ذریعے سلطان خمارویہ کو متمد کے خون کا کساس لینے پر اکسا رہا ہے ہر آدمی کی کھوپڑی میں دماغ ایک سا ہوتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے سلمان کی دماغی صلاحیت یگانہ تھی وہ ایک بساد پر دونے طرف کے مہرے بڑھا رہا تھا اور دام کا نقشہ تیار کر رہا تھا اس نے ایک اور انکشاف کیا ابن حرب تم نے صرف عراقی سواروں کے قتل کے اطلاع خلیفہ موجز تک پہنچانے کے لئے کہا تھا لیکن میں اس اطلاع کے ساتھ ثبوت بھی بھیج رہا ہوں کیسا ثبوت